موسیقی ایک اکر میں تقریباً آرسو پودا رہا جاتا ہے اور جس کی پیدا پر پودا تقریباً پندرہ سے بیس کیجی ہوتی ہے اور ایک سو بیس سے دو سو کے ادھو پہ کیجی تقریب حوقت ہوتا ہے اور ضمیدار کو ایک اچھا پروفٹ ملتا ہے جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب صاحب ایک فارمہ رہے ہیں اور انہوں نے جدید طریقے کی فارمنگ کی ہے اور بتا رہے تھے کہ ایک اکر سے تقریباً پانچ سے چھ لاکھ سپیہ پرافٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہم چلتے ہیں جو صاحب کہ انہوں نے کھرے کا پلانٹ بھی لگایا ہے ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر کیا پوزیشن ہے پودے کی اور کھرہ لگا ہوا کیسے ہے اور کیا اس کی پرافٹ ہے وہ بتایا گی جو صاحب کھرے کی قائد دو در نو جخص میں ماموک آنجل میں شروع ہی تھی کنل فارمنگ اس کی کپی کر کے لوزرہ میں شروع ہی پہلے سب سے پہلے کیا یہ شروع کی اس سے آگے ہم نے اور دوستوں نے شروع کی یہ ایک دھیال میں تین دفعہ کاش ہی جاتی ہے مائی جون میں ستمبر میں اور نومبر میں ستمبر میں کاش ہی جاتی ہے یہ ٹیشو میں نومبر میں کیا جاتی ہے اور جون نے کاش ہی جیئے اور اس کا اکر کا خرط ہے چھال سے پانچ لاکھ سپ ہے اور پرافٹ اگر موسم فاردہ ہوں یہ پانچ سے چار لاکھ سپ ہے تو یہ پرافٹ دیتا ہے یعنی ایسی خواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی ہر پڑکشن ہر تیسے دن ہوتی ہے کیونہ ہی ہوتی ہے تو اس کے خوراق دینی پڑتی ہے نمبر اف پلان اکڑ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے ہر تیسے دن پانی لگتا ہے اور خوراق دینی پڑتی ہے اس کی وجہ سے اس کی پڑکشن ہوتی ہے گندم اور کپاس کی کاشت تو کسان پہلے کرتے تھے تو اب اس کا جو پرافٹ ہے اس سے زیادہ ہے گندم سے بہت زیادہ ہے کتنے ہوگا اس کا اکڑ کا پرافٹ تین سے چار لاکھ رہے ہیں ہم سے نکال گئے چوزتہ بتا رہے تھے کہ یہ جدید پلانٹ جون سے ہم نے لگایا ہے سیرے کا اور انگور کا یہ فارما جون سے ہیں ہمارے پاس جنبی پنجاب اور لوڈرہ کہ انہوں کو چاہیے کہ کاشت کریں اور پرافٹ زیادہ کمائیں حسنین شاہ مکس نیود لوڈرہ موسیقی